جی مولا ورش چانڈیو صاحب جی آپ کی مہربانی چیمیر صاحب قومی اسمبلی میں بھی اور یہ پورا پیرڈ ایسا گزرا ہے جب بھی کوئی بات حکومت کو منانی ہو اور ہماری پارٹیوں کے سامنے قومی سلامتی کا معاملہ لے آتے ہیں تو ہماری محبے وطن جمائتیں اپنے سارے اختلاعات بھلا کر ہم ان کے ساتھ پچھلے جاتے ہیں ابھی قومی اسمبلی بھی یہی بلایا چیمیر صاحب میرے بیٹھے تھے ہم سب ہم سب لوگوں نے حمایت کیا اور پاس بھی ہوا لتیجہ کیا لکھلا پندرہ امیلٹ کے بعد ایک مسخرے کو کھڑا کر دیا اس مسخرے نے پوری میری قیادت پر آپ جھرہا چھپ کرے آپ چھپ کریں محسن بھائی چھپ کریں مولا ورش چانڈیو صاحب دوسرے آہوز کے مقبر کے بارے میں نہیں یہ پوری بات ہے پڑھے لکھا آپ بھی اتیار کریں آپ بھی محسن صاحب میں یہ پتا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پندرہ امیلٹ کے بعد پندرہ گالی نہیں ہے مسخرہ پندرہ آپ چھپ ہو جائے پندرہ امیلٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اس نے ساری تقیر میرے چیئرمنٹ پہ کی ساری تقیر مزاہیہ انداز پہ تھی تنز کی بات تھی کوئی آپ پی ٹی آئے کا آدمی اس کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ تین چار آدمی کھڑے تھے جو اس کی حمد افضائی کر رہے تھے وہ بولے جا رہا تھا اگر آپ کو قومی مفاہمت کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو دونوں ایوانوں کے دونوں سائیڈوں کی ضرورت ہے اگر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو آپ جھوٹیے نام کو چھوڑیں آپ قومی سلامتی کی بات کریں آپ ہم سے قومی سلامتی کے نام پر بات بنوا کر پانچ میٹ کے بعد پندر جاتے ہیں ابھی کوئی غلط بات ہو نہیں کی بس ہمارے ڈاکزہ ابھی دوسری بات کر رہے ہیں رضا صاحب نے سیدھی بات کی ہے میرے دوست بیٹھے انہوں نے سیدھی بات کی ہے انہوں نے کوکر صاحب نے انہوں نے کہا انہوں نے نام لیے جب آپ کو یہ منزل آنی تھی تو نام لینے کی ضرورت کیا تھی اگر نام لینے کی بات ہے تو اس میں کونسی آپ کی پگری گر جاتی ہے آپ کہیں نہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہیں نہ کہ آپ پوزیشن نے آپ پوزیشن نے قومی سلامتی پر ہماری بات مانی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا آپ میرے چیئرمنٹ کی مزاک اڑھائیں شعباز شریف پر بات کریں اور پھر ہم آپ سے تعاون کریں ایسی بات ہمیں نہیں ہے کون بھی سلامتی صرف ہمارا معاملہ ہے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ ہر بات مانائیں گے اور پھر ہماری مزاکیں اڑھائیں گے ہم نہیں کریں گے میں کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی سے گدارش کر لاؤں اگر یہ معافی نہیں مانگے تو نہ کریں اس پہ یہ کیا بات ہوئی جنب یہ کرے کھڑے ہو جائے ہمارے وقف صاحب وزیر قانون ہم آپ سے آپ کے لہجے کی عزت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی تو سمجھائیں کہ حکومت چلا نہیں ہے یا دشمنی کرنی ہے اب وہ کیوں آگ لگانے کیا شوق لگا ہوا ہے ابھی بابا روان صاحب نے بات کی ہی سمجھ میں آ رہی ہی اٹھاتے ہیں لا مینسٹر نے بات کی سمجھ میں آتی ہے یہ کھڑے ہو گئے ہس رہے ہیں ادھر سے رضا ربا نہیں بات کریں وہ ہس رہے ہیں کوکر صاحب بات کریں ہم آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ جس انداز سے ہستے ہو ہمیں بڑا اچھا ہسنے آتا ہے آپ کیا حرصہ زیادہ آپ کو شرکت سکھو گے لیکن پاکستان کے وقار کی بات آتی ہے پاکستان کے اداروں کی بات آتی ہے ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بات آتی ہے ہم چھپو جاتے ہیں تو آپ بھی تو دو قدم پیچھے آتے ہیں آپ اسی جگہ پر بدھ کھڑے ہیں آپ اسی تقبر یہ تقبر ہمیں قبول نہیں ہے یہ ہمیں قبول نہیں پڑے گا ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کا کوئی مفاد عزیز ہے لیکن ہمیں اپنی قیادتوں کا احترام بھی عزیز ہے آپ ہماری قیادتوں کی توہن کریں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے نہیں کر سکیں گے نہیں کریں گے ہاں میں یہ اب بھی کہنا ہوں ہم کوئی ساری پارٹی کو پی ٹی آئے کو وزیرزم صاحب کو نہیں کہہ رہے ہیں جس شخصیت نے جس انداز سے بیٹھ کے بولتے ہیں ہماری قیادت وہ کہہ دیں بھائی ہاں غلطی ہو گئی ہے ہم قومی مفاد میں آپ ہمارا صاحب دے رہے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی وہ قدم آپ بھی پیچھے جائیں ہم بیس قدم آگے جا رہے ہیں شیخ صاحب اس میں چاہ بیزتی ہے اگر نہیں اگر نہیں تو میں اپنی پارلیمنٹ لیڈر کو بھی اور آپ پوچھنے لیڈر صاحب کو بھی گزارش کر رہا ہوں ہم اس معاملے میں نہیں کھڑے ہو گئی قومی مفاد صرف ہمارا نہیں ہے یہ تشریف رکھ رہے ہیں ابھی آپ پہ جاں قومی مفاد صاحب قومی مفاد صرف ہمارا نہیں ہے سب تک قومی مفاد ہے وہ بات کریں ایک شخصیت کڑے ہو کر کہے بھائی آپ کو شابس ہو آپ نے بھی بری اس دن وزیر خارجانے کہا میں یاد نہ ہوں ان کو یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے پی تی آئی کے دوہ سو سن لو ہم کو یہ آپ سے ذاتی بات نہیں وزیر خارجانے ہماری تقیر کے بعد میرے چیئرمنٹ کی تقیر کے بعد شہباز شریف کے بعد وزیر خارجانے کہا ایسے کر کے میں شکل گزار ہوں پاکستان کی آپ پوزیشن کے آپ سے بیٹھے تھے ہم شکل گزار ہیں پاکستان کی آپ پوزیشن کے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پی تی آئی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہمیں اچھا لگا اچھا لگا اب اس کے بعد انہوں نے کیا ڈانسے کی وہ لگ لیکن وزیر خج آپ کھڑے ہو جائیں بڑے اچھے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑی اچھے زبردست سیٹ میں بیٹھے ہیں یہ سیٹ وزیر دم کی سیٹ ہے آپ کہہ دیں بھائی ہاں یہ جذبات میں تقینوں میں باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ قومی وقار کی بات ہے اگر آپ پوزیشن ساتھ دے رہی ہے جوڑے جا صاحب جی فیصل جاوید صاحب بہت 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 شکریہ چیرمن صاحب پہلے تو بتا دیں کہ بی بی جو ہے نا وہ بی بی بلاول ہے جو ہم سے بھی دس سال عمر میں چھوٹ ہے اس کو لیٹھے ہیں ایسی باتیں نہ کریں ایک بات آپ کو بتا دیں غلط بات نہ کریں دوسرا اپوزیشن کا یہ اپوزیشن کم اور چھوئی مہی زیادہ ہے پہلے دن سے ہر چیز میں بلیک میل کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتہائی ضروری لیجسلیشن ہے ملکی مفاد کی اور یہ بلیک میل کرتے ہیں پہلے جب وزیراعظم پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ میں انہوں نے شور شرابہ کیا اور کہا حکومت فیل ہوگی ہے پہلے پانچ منٹ میں وہاں سے بلیک میلنگ شروع ہوئی پھر جب کشمیر دنیا میں اٹھا کاؤز سامنے آیا یہ دھرنا لے کے آگے اور کشمیر کاؤز کو نقصان پہنچایا پھر جوائنٹ سیشن بلایا کشمیر پہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد چیئرمنٹ سنیٹ آپ کے خلاف نو موشن کانفیڈنس فور نو ریزن فور نو ریزن نے کرائے بلیک میلنگ کرنے کے لیے کیوں بلیک میل کر رہے ہیں یہ انہیں کیا چاہیے اور اب یہ فیٹیو کیوں پہ بلیک میل کر رہے ہیں اگر فیٹیو میں پاکستان اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو کس کو نقصان ہوگا پاکستان کو پاکستان کے غریب عوام کو نقصان ہوگا ہوں یاں بجلی مہنگی ہوگی یاں گیس مزید مہنگی ہوگی یاں ڈالر جو سٹیبل ہے ڈالر مہنگا ہو جائے گا یاں بڑے حالات ہو جائیں گے یہ کون چاہتا ہے یہ بھارت چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور اس کے بعد کون چاہتا ہے آپ لوگ چھوئی مہی چھوئی مہی چھوئی مہی بل لینے دیں اس بل پہ آپ جو کہتے ہیں بلوں پہ تو جانے دیں اس موشن کے بعد بل لیں گے نا جی تو پھر بل لاؤس میں آئی نہیں سکتے ایسے نہ کرے مصطفیٰ صاحب جے شہری رحمان صاحب تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے بہت بہت شکریہ اب متنازہ ریکارڈ پہ بات ہو گئی ہے یہ بلز آئے تھے ہم یہاں بیٹھے تھے اپوزیشن کہ وہی بات میں لمبی بات نہیں کروں گی یہاں بہت اچھی تکاریر کی ہیں آج ہمارے کالیگز نے اور انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو آپ کھڑے ہو کے صبح شام زلیل کرتے ہیں حدف بناتے ہیں اپنی شدید تنقید کا اور گریوی تنقید ہم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مولا بکش میرے پاس تو زبان نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی چیمن صاحب کہ نہیں اب یہ بات ہو چکی ہے جو کوپریشن کی تھی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کوپریشن کی تھی ہم نے لیکن بار بار ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ان کے فرنٹ رو میں ذمہ دار ذمہ دار انسان کھڑا ہوتا ہے منسٹر اور پھر دوسرا کچھ اور کہتا ہے نہیں چیمن صاحب دس موشن will be defeated we have had enough we have had enough نہیں میڈا میڈا اس آہوس میں یہ کوٹ کوپ پیٹ کوپ نہیں کھیل سکتے نہیں کھیل سکتے یہ کوٹ کوپ پیٹ کوپ آہوس میں بلز تو آنے دیں پھر اب بلوں کو ٹیٹیز کریں اب دیکھیں بلڈوزر کیسے چلتا ہے اب آپ دیکھیں گے بلڈوزر کیسے چلتا ہے جی بابر آوان صاحب جی بابر آوان صاحب جی بابر آوان صاحب جناب میں اگلی بات کرنے سے پہلے ابتدائی طور پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں I'll read rule 120 with your assistance and I'll assist the house on the day on which the motion for the consideration is set down in the orders of the day this has happened today it is in the orders of the day at serial 27 to 30 which shall unless the chairman otherwise directs be not less than two working days from the receipt of the notice the minister or as the case may be the member giving notice may move that the bill be taken into consideration I say just one word here is the rule where the discretion is vested to give a ruling to the chair as well and I read that once again be not less than two days working notice unless the chairman otherwise directs the ruling can be given دیکھیں مصطفی صاحب بات یہ ہے کہ bills لے لیتے ہیں bills آپ لوگ reject کریں نا آؤوس کو چلنے دیں bills رہے ہیں bills لیں جی جی رضا صاحب جی رضا ربانی صاحب جی رضا ربانی صاحب ربانی صاحب ربانی صاحب